حکسوس کون تھے انہوں نے مصر پر کیسے قبضہ کیا تھا وہ مشرق سے تعلق رکھنے والے غیر محضب نسل کی لوگ تھے جن کی آمد غیر متوقع تھی انہوں نے ملک پر حملے کی جرد کی اور بڑی فوج کی مدد سے بغیر کسی مشکل یا جنگ کے قبضہ کر لیا مقامی حکمرانوں کو زیر کرنے کے بعد انہوں نے ویشیانہ انداز سے شہروں کو جلا دیا دیتاؤں کے مندر زمیں بوس کر دیئے اور ساری مقامی آبادی کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کرتے ہوئے چند کو موت کے گھاٹ اتار دیا جبکہ دیگر کی بیوی بچوں کو اٹھا کر غلام بنا لیا یہ تیسری صدی قبل مسیح کے مشہور مصری پادری اور معلیخ مانتیوں کے الفاظ ہیں اور وہ قدیم مصر کو فتح کرنے والی ایک بیرونی قوم حکسوس کا ذکر کر رہے ہیں آخر یہ اقساس تھے کون انہوں نے مصر جیسی عظیم سلطنت کو کیسے فتح کر لیا تھا کیا وہ واقعی اتنے ظالم تھے جتنا تاریخ دان مانتیوں نے لکھا ہے اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنڈی کا انشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں دوستو قدیم مصر کی تین ہزار سالتویل تاریخ میں عدم استقام کے کئی ادوار آئے ایسے ادوار جب مصری سلطنت انتشار اور ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو گئی جب داخلی عدم استقام نے بیرونی قوتوں کو ملک پر قابض ہونے کا موقع فرام کیا تھارویں صدی قبل مسیح کی مصری ریاست کو ایسے ہی چیلنجز کا سامنا تھا ریاست کی اندرونی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر غیر ملکی لوگ ریاست کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے تیار تھے ان لوگوں کو تاریخ میں اکساس کہا جاتا ہے آخر یہ اکساس کون تھے امریکن ریسرچ سینٹر ان ایجپٹ کے مطابق اکساس مغربی عشائی لوگ تھے قدیم مصری لوگ انہیں اپنی زباں میں ہی کا خوص کہا کرتے تھے جس کا مطلب ہے غیر ملکی سرزمینوں کے حکمران اکساس دراصل ہی کا خاص کا ہی یونانی متبادل ہے تاریخ دانوں کے مطابق جب قدیم مصر کی خوشحالی کا دور تھا تو بیرونی دنیا کے کئی علاقوں کی لوگوں نے اس سرزمین کا رخ کیا تھا اکساس بھی ان میں سے ایک تھی کہا جاتا ہے کہ وہ مصر میں تجارت کی غر سے آئے اور ساحلی شہر آوارس میں رہنا شروع کر دیا وقت کے ساتھ ساتھ ان کی طاقت میں اضافہ ہوا اور پھر وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ مصر کے حکمران بن گئے آخر وہ اقتدار تک پہنچے کیسے یہ جاننے کے لئے ہمیں تاریخ میں ہزاروں برس واپس جا کر اس وقت کی مصری ریاست کی حالات کو دیکھنا ہوگا دوستو قدیم مصری تاریخ میں دوہزار چالیس قبل مسیح سے ستنہ سو بیاسی قبل مسیح کے دور کو درمیانی بارشاہت کا دور کہا جاتا ہے اس دور میں مصر میں ایسے فیرون آئے جنہوں نے ایک طرف جہاں ملک کی سرحدوں کو غصت دی وہیں ملک کو معاشی لحاظ سے بھی مضبوطی بخشی درمیانی بارشاہت کے اس زمانے میں مصر کے بارویں شاہی گرانے کو نمائی مقام حاصل ہے کہا جاتا ہے کہ اس خاندان کے حکمرانوں نے مصر میں عدب اور فانون کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ تجارت اور فوجی فتحات میں بے پناہ اضافہ کیا تھا اس کے ساتھ ان بارشاہوں نے اپنی سرحدوں پر قلعے بنات ملک کو مزید محفوظ کیا بارویں شاہی خاندان نے ملک میں استقام اور امن کی پالیسی کے ساتھ تخلیقی کام کی بھی حوصلہ افضائی کی اس لیے معارکین کی جانب سے اس خاندان کے دور حکومت کو مصری تاریخ کا سنہری زمانہ کہا جاتا ہے دیگر اہم اقتماد کے ساتھ اس مشہور شاہی خاندان کے حکمرانوں نے بیرونی دنیا سے تجارت کے فروغ کے لیے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جس کا نام اوارس تھا اوارس ایک ساحلی شہرتہ اور بیرونی دنیا کے تجارتی قافلے اسی شہر سے مصر میں داخل ہوتے تھے تاریخ دانوں کے مطابق حکساس نامی لوگ بھی اسی شہر سے بارویں شاہی کرانے کی حکومت کے دوران ہی مصر میں داخل ہوئے تھے اور مصر کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہا جاتا ہے کہ مصر کی ترقی اور خوشحالی دیکھ کر حکساس نے اپنے قوم کے باقی لوگوں کو اس نئے ملک کی خوشحالی سے آگاہ کیا اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ مصر میں ان کی تعداد بڑھنے لگی اور ایک وقت آ گیا کہ آوارس ان کا گھڑ بن گیا تاریخ دانوں کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں حکساس کی معاشی طاقت میں اضافہ ہوتا رہا وہیں مصر کی مرکزی حکومت کمزور ہو رہی تھی اور طاقتور بارویں شاہی کرانہ ختم ہو رہا تھا اب مصر کی حکمرانی ایک نئے خاندان کے پاس چلی گئی جسے تیرون شاہی خاندان کہا جاتا ہے ریسرچر کے مطابق اس شاہی کرانے کے فرون اس قدر اہل نہیں تھے جتنا بارویں گھرانے کے بادشاہ تھے وہ ملک کو کامیابی سے چلانے میں ناکام رہے جس کے باعث ریاستی استقام خطر میں پڑھنے لگا اس دوران آوارس میں مقیم حکساس تاجر معاشی قوت کے حصول کے بعد اب سیاسی طاقت کے متلاشی تھے انہیں اقتدار چاہیے تھا رکساس کی اس خواہش کے حصول کو تیرون شاہی کرانے کے بادشاہوں کے ایک غلط فیصلے نے مزید آسان بنا دیا یہ فیصلہ کیا تھا تاریخ دانوں کے مطابق جب بارویں شاہی خاندان کو اقتداد ملا تو اس وقت ملک کا دارالحکومت بالائی مصر کے شہر تھیبز میں تھا اس خاندان کے فرون ایمینم حید اول نے ملک کے ادھاد کو مزید مضبوط کرنے کے لیے دارالحکومت ایک ایسے مقام پر منتقل کر دیا جو مصر کے دونوں بڑے حصوں یعنی بالائی مصر اپر ایجب اور زیری مصر لوور ایجب کے لگ بگ درمیان میں تھا اس نئے شہر کا نام تھا اتی تاوی یہ ایسی جگہ تھی جہاں سے زیری مصر اور بالائی مصر دونوں کو بہ آسانی کنٹرول کیا جا سکتا تھا مگر جب تیرون شاہی کرانے کے فرون آئے تو انہوں نے دارالحکومت اتی تاوی سے واپس بالائی مصر کے شہر تھیبس مدقل گردیا نئے حکمرانوں کے اس اقدام سے دارالحکومت زیری مصر سے بہت دور چڑا گیا اب زیری مصر میں جو بھی طبقہ طاقتور ہوتا وہ اسے کنٹرول کر سکتا تھا اور ان حالات میں زیری مصر کے شہر آوارس کو کنٹرول کرنے والے حقصاص سب سے زیادہ باثر تھے ورلڈ ہسٹری انسائیکلوپیڈیا کے مطابق حقصاص تجارتی لحاظ سے آوارس شہر کے علاقے کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے چکے تھے مزید علاقوں کے حصول کے لیے انہوں نے زیری مصر کے علاقائی کورنرس کے ساتھ معاہدے کیے یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب وہ پورے زیری مصر کو کنٹرول کرنے لگے زیری مصر کے اس قبضے کے بعد حقصاص نے آوارس شہر کو اپنا دارالحکومت قرار دے دیا تاریخ دانوں کے مطابق زیری مصر پر حقصاص کا یہ اقتدار لگ بگ سترہ سو بیاسی قبل مسیح میں شروع ہوا تھا اور پندرہ سو ستر قبل مسیح تک جاری رہا سکولرز نے قدیم مصری تاریخ کے اس دور کو دوسرا درمیانی دور کہا مصر کی تاریخ کے اس دور میں پورے ملک کو کوئی ایک بادشاہ کنٹرول نہیں کرتا تھا بلکہ ایک طرف اقصاص تھے جو عوارس سے زیری مصر کو کنٹرول کر رہے تھے جبکہ دوسری جانب قدیم مصر کے مقامی فرونٹ تھے جو تھیبز شہر سے بالائی مصر کو کنٹرول کر رہے تھے یعنی یہ مصر کی تقسیم کا دور تھا مصر کی تقسیم کا اس قسم کا پہلا دور اکی سو اکاسی قبل مسیح میں بھی آ چکا تھا جسے پہلا درمیانی دور کہا جاتا ہے اب ایک بار پھر مصر کو اس قسم کے حالات کا سامنا تھا سوال یہ ہے کہ اقصاص نے مصر کو فتح تو کر لیا اور زیری مصر میں اپنی حکومت بھی بنا لی مگر کیا اس فتح کے بعد انہوں نے مصر کی حوام پر ویسا ظلم کیا جیسا قدیم مصری پادری اور تاریخ دان مانتھیوں نے اپنے تحرین میں رقم کیا ہے دوستو جدید دور کے تاریخ دان مانتھیوں کے احوال کو اقصاص کے خلاف ریاستی پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں مانتھیوں کے جانب سے اقصاص کی بیان شدہ تاریخ کے مطابق وہ انتہائی ویشیانہ قسم کے بیرونی حملہ آور تھے جنہوں نے ایک بڑی فوج کی مدد سے مصر کو فتح کر کے شہر جلا دیے مندر گرا دیے مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا یعنی مصر کی اینڈ سے اینڈ بجا دی لیکن جدید زمانے کے تاریخ دانوں کو ایسے شواہد ملے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اقصاص خیر مصری ضرور تھے مگر زیری مصر پر حکومت بنانے سے قبل وہ دہائیوں سے مصر میں مقیم تھے یعنی وہ آبادکار تھے انہوں نے مصر پر حکومت ظلم و بربریت سے نہیں بنائی بلکہ اس دور میں مصری ریاست کو درپیش ادم استقام سے فائدہ اٹھانے کے بعد وہ زیری مصر میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے تھے قدیم مصری ریاست میں اس وقت کے حکمرانوں کی کمزوریوں اور غلط فیصلوں کے باعث پیدا شدہ سیاسی خلا نے حقساص کے لئے اقتدار کی راہ ہموار کی تھی جدید دور کے معارفین کے مطابق حقساص نے زیری مصر پر حکومت بنانے کے بعد جہاں مصر کے مقامی لوگوں کو آلہ حدو پر بٹھا دیا وہیں مقامی رواج اور لباس کو بھی اپنایا تھا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حقساص کا دور تباہی اور بربادی کے زمانے کے بجائے مصر کی خوشحالی اور ترقی کا دور تھا ایسا دور جس میں تجارت اور نمائی بہتری دیکھی گئی اب یہاں ایک اور اہم سوال اٹھتا ہے کہ اگر جدید تاریخ دانوں کے دعوے کے مطابق حقساص اتنے برے نہیں تھے تو قدیم مصریوں نے انہیں انتہائی ظالم بنا کر کیوں پیش کیا تھا ماہرین کے مطابق اس دور کے مصر میں حقساص کے زیر کنٹرول علاقے یعنی زیری مصر کی طاقت مصر کے مقامی فیرونوں کی جانب سے کنٹرول شدہ علاقے بالائی مصر سے زیادہ تھی جس کے باعث حقساص حکمران بالائی مصر کے مقامی فیرون سے ٹیکس یا خراج لیا کرتے تھے مصر کے ان مقامی فیرونوں نے ملک کو حقساص سے چھڑانے کے لیے کئی جنگیں بھی کی تھی ان جنگوں کا جواز فراہم کرنے کے لیے مصری تاریخدان اور فیرون حقساص حکمرانوں کو انتہائی ظالم غاسب اور بیرونی حملہ آور بنا کر پیش کرتے تھے بعض تاریخدانوں کا موقع ہے کہ قدیم مصر کے لوگ انتہائی قون پرستے اور حقساص جیسے بیرونی لوگوں کی حکمرانی میں جانا ان کے لیے نابسندیدہ چیز تھی اس نابسندیدگی کے باعث حقساص کے خلاف ظلم اور برید کا بیانیاں گھڑا گیا دوستو تو یہ تین مصری سلطنت پر حقساص نامی لوگوں کے قبضے کی کہانی امین ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس قدیم تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سانے رکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ